جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم نے 7.5 نومیریکل کرنا ہے جس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیا کہتا ہے جی کہ a student presses her palm by her thumb کہ ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے گوٹھے کے ساتھ اپنی ہتیلی کو کیا کرتا ہے پریس کرتا ہے اور وہ جو فورس لگاتا ہے اپنے گوٹھے سے وہ کتنی فورس لگا رہا ہے 75 اور اس کا جو ایریا جو تھم کا جو ایریا کونٹیکٹ میں ہے پام کے ساتھ that will be equal to 1.5 cm سکیر اچھا اب کیا کہتا ہے آپ نے find out کیا کرنا ہے you have to find the pressure how would be the pressure تو آپ نے pressure find out کرنا ہے جی تو given data کی طرف آتے ہیں pressure exerted by student 75 اور سینٹی پیٹر یہ ہمارے پاس ہے تو دیکھیں 1.5 cm سکیر ہے تو اس کو جب solve کریں گے یہ کیا آئے گا 1.5 multiply 10 raise power minus 2 ٹھیک ہے اور یہ جو میٹر کے اوپر سکیر ہے یہ میٹر سکیر میٹر کے اوپر بھی اور سینٹی کے اوپر بھی آپ کو بتایا ہوا ہے اور یہ اس کے اوپر ویلیو آجائے گی اور یہ ساتھ ہمارے پاس کیا آگئے میٹر کا سکیر اس کو جب solve کریں گے ہمارے پاس آئے گا 1.5 multiply 10 raise power minus 4 تو دیکھیں یہی والی ویلیو مارے پاس آئی ہے 1.5 multiply 10 raise power minus 4 میٹر سکیر تو آپ نے پریشر کیا کرنا ہے فائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو پریشر ویلیو ایکوال تو فورس آور ایریا فورس کی ویلیو 75 ہے اور ایریا کی ویلیو 1.5 ملٹیپلائی 10 raise power minus 4 اس کو جب آپ کلکلیٹر پر solve کریں گے that will be ایکوال تو 5 ملٹیپلائی 10 raise to the power 5 نیوٹن پر میٹر سکیر ٹھیک ہے اب آگے جی ہمارے پاس نیچس نیمریکل آتا ہے 7.6 جی ویلی ویلی اپورن نیمریکل تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کیا گیتا ہے the head of a pin is a square of side 10 میلی میٹر ہمارے پاس ایک پین ہے اور اس پین کی جو ایک لینٹھ دی گئی ہے وہ ہمارے پاس کتنی that will be equal to 10 میلی میٹر ٹھیک ہے اور اس پین کے اوپر جو ہم فورس لگاتا ہے وہ فورس کتنی لگاتا ہے that will be equal to 20 نیوٹن ٹھیک ہے اب اس کو given data کرنا شروع کرتے ہیں فورس جو ہم apply کریں وہ کتنی ہمارے پاس 20 نیوٹن اور اس نے صرف ایک سائیڈ دیر تھی پین کی جو کتنی تھی 10 میلی میٹر اور اگر وہ سکیر ہے تو اگر ایک سائیڈ 10 میلی میٹر دوسری سائیڈ بھی کتنی ہے 10 میلی میٹر تو اب دیکھیں جی سائیڈ آف ہیڈ آف پین وہ کتنی ہے اس کو میں پڑھا ہوں دیکھئے گا l is equal to 10 میلی میٹر is equal to 10 ملٹیپلی میلی کی ویلی پوٹ کر دی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو کتنا آگے 10 رس پا مائنس تھی میلی ویسے میٹر ویسے ہی آگیا اس کے بعد دیکھئے گا area اگر آپ area find out کرنے تو اس کا مطلب length کو ملٹیپلی کرنے length کے ساتھ دیکھو دونوں length کو ملٹیپلی کر دیا اپس میں ٹھیک ہے تو اگر 10 کو 10 سے ملٹیپلی کریں گے تو دیچے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر کیا آگیا 100 اور 10 پر minus 3 اور 10 پر minus 3 ہمارے پاس 10 پر minus 6 ٹھیک ہے تو یہ minus pressure will be equal to force over area اور force کی value 20 ہے اور area کی value 1 multiply 10 raise to the power minus 4 اس کو جب آپ کلکولیٹر کو solve کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 2 multiply 10 raise to the power 5 ٹھیک ہے یہ آپ numerical یہاں سے کریں گے جی آگے جی ہمارے پاس اور ایک important numerical آگے 7.5 تو start کرتے ہمارے پاس ایک uniform rectangular block ہے جس کا جو volume ہے وہ ہمیں کتنا بتایا ہوا ہے 20 centimeter multiple 7.5 centimeter multiple 7.5 centimeter اور جو اس کا جو محص کتنا ہمارے پاس that will be 1000 gram ٹھیک آپ لوگ جو find out کرنا ہے آپ لوگ نے pressure given data میں mass or the wooden block جو gram میں ہے kilogram میں کرنے کے لئے 1000 سے divide کریں گا تو ہمارے پاس کیا جائے گا that will be equal to 1 gauging اس کے بعد volume find out کرنا تو volume find out کرنے کے لئے length width multiplier جو ہم نے first numerical میں گئتے سب multiply کریں گا تو ہمارے پر آنسر آئے that will be equal to 1 2 5 multiply 10 minus 3 یہ ہم نے volume نکال ہے اور اگر آپ یہاں سے area نکال چاہتے ہیں تو آخری دو چیزوں کو لینا area صرف یہی دو چیزوں کو لیں گے تو area کے لے length multiply by width multiply by height آپ width اور height کو کنسیڈر کر لینا تو یہاں پر ہم جب solve کریں گے تو دیکھئے گا یہاں پر ہم نے values کو لینا ہے 7.5 multilas 7.5 تو جب solve کریں گے ہمارے پاس آئے گا 5.6 25 multiply 10 square minus 3 meter square تو آپ کو چیزیں required pressure find out کرنا اور density دنسٹی find out کرنی ہے جی تو find out کرتے ہیں دنسٹی find out کرنے کے لیے formula mass over volume تو mass کتنا ہمارے پاس 1 kg اور volume ہمارے پاس کتنا تھا volume یہ تھا 0.00112 20 کو calculator پر solve کریں گے تو ہمارے پاس answer گیا آئے 889 kg m3 m3 اور اس کے بعد اگر اپنے pressure find out کرنا pressure formula will be equal to force value 10 ہے 0.005625 اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے that will be equal to 1778 newton per meter square ٹھیک ہے یہ 7.7 ہم نے numerical کیا یہ important numerical تھا کافی زیادہ تو اب اس کو دیکھتے ہیں جی اب 7.8 numerical جی میں آتا بھی ہے تو اس کو start کرتے ہیں کیا کہتا ہے کہ a cube of glass 5 centimeter side یہ ہمارے پاس cube ہے glass ہے اور اس کے جو side دی گئی ہو کتنی مارے پاس 5 centimeter اس کا جو میس ہے وہ مارے پاس کتنا ہے that will be equal to 306 gram has the cavity inside it cavity اس کو بولتے ہیں جی سے glass ہے glass کے اندر جو خالی اس کو hollow بولتے ہم cavity کہتے ہمارے دنسٹی گلاس گلاس کی دنسٹی that will be equal 2.5 gram centimeter cube اور آپ نے کیا فائنٹ کرنا ہے volume فائنٹ ہو کرنا آسان ہے جی بہت زی دیکھیں کیا کہتے ہمارے پاس جو length side of glass cube ہے وہ کتنی ہمارے پاس 5 centimeter یہ ایک length ہے اور اگر آپ نے volume find out کرنا ہے تو آپ نے length کا کیا لینا ہے cube لینا تو آپ پاس 5 centimeter cube کرو گا تمہارے پاس 1 2 5 centimeter cube کیون کہ آپ نے to volume لینا ہے ٹھیک ہے اس اس کے بعد جب اس کو solve کریں گے جیسے کہ ہم پہلے کرتے آئے ہیں اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس answer ہے that will be equal to 1.5 multiply 10 raised to the power minus 4 اس کے بعد دیکھے گا mass of cube 306 gram kilogram میں کرنے کے لیے 1000 سے divide کریں گے 0.306 چاہئے ہمارے پاس value ہمارے دیکھے 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 دنسٹی 2.22 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہے اور اس کے بعد آپ کلو گرام پر کیوبک میٹر میں کرنا چاہئے تو آپ ازی لی کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں گرام کے value پوڈ کریں اور سیمپل آپ اس کو use کر سکتے کلو گرام میں کرنا تو آپ اس لی کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی چیز آپ رہ بھی جائے گی تو انشاءاللہ جہاں ہم سکول میں آئیں گے تو انشاءاللہ وائیڈ اپ کر لیں گے کوئی مسئلہ ہم کلیر کر لیں گے اور دیکھ ریکوائیٹ دیکھنے جی ریکوائیڈ ہم نے کیا کرنا ہے وولیم آف کیوٹی انسائی ڈا گلاس جو آپ نے وی فائنڈ ڈا کرنا ہے وولیم without cavity ہمارے پاس کتنا ہے جس میں cavity of cavity چاہتے ہیں volume cavity کے لئے کیا formula ہے ہمیں جو required تھا وہ کہتا ہے volume of cavity کیا formula کہتا ہے volume without cavity minus volume with cavity تو without cavity اور cavity والے کو آپ اسے minus کرنا ہے تو اس کو جاؤ solve کریں گے تو simply ہمارے پاس کیا answer ہے کہ that will be equal to 5 centimeter cube اس کو calculator پر solve کریے گا ٹھیک ہے تو اس سے اکل لڑائیں جو کبھی نہیں کیا اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس answer آجے گا that will be equal to 5 centimeter cube ٹھیک ہے آگے آئیے گا ہم نے کرنا ہے 7.9 very very important numerical 7.9 numerical ہم نے جو کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک object ہے جس کا weight ہمارے پاس کتنا ہے 18 newton in here اور its weight to be found 11 to 11.4 newton when emerged in water اور اس object کو ہم پانی میں ڈالیں گے تو اس کا weight کیا ہو جائے گا اس کے اوپر force کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو آپ نے کا find to connect density آپ نے density find out کرنا ہے ٹھیک ہے اور can you guess the material of the object آپ دیکھتے ہیں آگے جی کیا کہتے ہیں کہ given data میں دیکھیں جی weight of object in air جب object پانی سے باہر تھا تو کتنا اس کا weight ہے 18 newton اور جب پانی میں ہوگا تو اس کا weight کتنا ہوگا 11.4 اور density آپ نے find out کرنا ہی پانی کر gravitation extension کی value ہمارے پاس کیا ہے 10 تو آپ نے یہاں پر جو value دیکھنی ہے that will be equal to وکر آپ نے یہاں سے w کی value نکال لیں گے یہ ارشیمیدس principle کا فورمول ہے جو آپ نے ارشیمیدس principle سے index کیا تھا نا ہم نے density of an object find out کرنے والا یہ وہ ہے اچھا آگے آپ دیکھیں کہ w کی value نکال لیں تو w کس کے قرارہ w1 minus w2 to w1 18 ہے اور w2 ہمارے پاس کیا ہے 11.4 زیادہ value کو کم value سے minus کرنا ہے تو کتنا ہمارے پاس ہے that will be equal to 6.6 تو آپ نے یہاں سے find out کرنا ہے you have to find the density of material آپ نے density of material find out کرنا ہے اور name of material فائنڈو کرنے کے لئے یہ formula simple آپ نے capital d value نکال لیں اور density of an object کتنا ہوتا ہے یہاں پہ 1000 ہوتا ہے اور w1 کی value ہمارے پاس 18 اور w کی value ہمارے پاس 6.6 تو اگر آپ d کی value نکال لیں تو سبجیک بنائے باقی ساری چیزوں کو 1000 کو ملٹیپلائ کریں جو کلکولیٹر پر جاؤ solve کریں گے تو آپ پاس answer ہے گا that will be equal to 27 kg per m3 اچھا یہاں پر آپ لوگوں نے جو next چیز دیکھیں یہ density of material دیکھیں گا as we know that density of aluminium is approximately equal to density found to be numerical so that material is aluminium to ہمارے پاس that will be equal to aluminium ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جو next working out ہو گا 7.10 numerical ٹھیک ہے اور 7.11 numerical ٹھیک ہے 7.10 اور 7.11 numerical ہے یہ آپ لوگ کا گھر کا کام ہو گا 7.10 اور 7.11 ٹھیک آپ گھر سے solve کریں گا 7.12 میں کراؤ گا یہ important numerical تو اس کو دیکھ گا ہمارے پاس steel وائر ہے جس کا cross section area ہمارے پاس دیا 2 multiply 10 per minus 5 meter cube اور جب آپ اس کو اوپر کیا لگاؤ گئے force لگاؤ گئے 4000 newton تو بعد اس کی length ہمارے پاس کتنی ہو جائے گی that will be equal to this یہ شروع میں ہمارے پاس جو اس کی length بتائی گئی ہے through 2 millimeter by the force of by the force of 40 newton جو اس کی length میں change آیا ہے اور original اس کی length تھی that will be equal to 2 meter تو زیادہ دیکھتے ہیں given data میں دیکھیں جو length is 2 meter original and area given کیا ہو ہے change length نکال 2 millimeter is 10 minus 3 and force that will be equal to 4000 newton young model has been find out can young more or less ka formula ہمارے پاس kya ہے y multiply by divided by a delta l y multiply by l divided by a multiply by delta l is solve solve to multiply 10 raised to the power 11 is solve the numerical is important and easy to allah hafiz